تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک ایس پی آئی ایجنٹ دکھایا جاتا ہے جو ایک خطرناک گین کو پکڑنے آیا تھا مگر جو وہ وہاں پر آتا ہے تو ادھر ہر تیرس لاشی ہی لاشی تھی اس آدمی کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا جس نے آپر سب کو مارا تھا اب وہ شوٹر ایس پی آئی ایجنٹ پر بھی گن کو تان دیتا ہے اور اب یہ ایس پی آئی ایجنٹ کو بھی مارنا چاہتا تھا مگر نہیں مارتا اور زندہ چھوڑ دیتا ہے ہمیں ایک چھوٹا بچہ دکھایا جاتا ہے جس کا نام کرسچن تھا وہ اپنے امام ڈیڈ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آیا تھا کرسچن کو دراصل آٹیزم کی بیماری تھی یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان نہ تو کسی سے آنکھوں میں دیکھ کر بات کر سکتا ہے اور خود اعتمادی بھی بہت کم ہوتی ہے یعنی کہ وہ انسان خود پر یقین نہیں کر پاتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط مگر کرسچن میٹس کی کلکولیشنز میں بہت ماہر تھا وہ مشکل سے مشکل سوالوں کو چٹکیوں میں حل کر لیتا تھا دکٹر کرسچن کو دیکھ کر کہتی ہے کہ آپ لوگ اس کو یہی پر میرے پاس چھوڑ جائیں تب ہی میں کرسچن کا اناج کر سکوں گا مگر اس کے ڈیڈ اسے یہاں پر چھوڑنے کے لیے بلکل تیار نہیں تھے مگر کرسچن کی مام ایسا نہیں چاہتی وہ کہتی ہے ہمیں یہاں پر کرسچن کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس کا علاج ہو سکے یہی پر ہم کرسچن کو ایک پزل بناتا ہوا دیکھتے ہیں پزل کا ایک حصہ گائب ہو گیا تھا جس وجہ سے وہ پاگلوں کی طرح چلدانے لگتا ہے اور اچیپ اچیپ سے لفظ پولتا جا رہا تھا کرسچن کی ایسی حالت دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تب ہی ایک بچی اٹھ کر آتی ہے جو اس کی طرح ہی آوٹیزم کی مریض تھی جو وہ کرسچن کو اس پزل کا حصہ دیتی ہے تو اسے لے کر وہ سکون میں آ جاتا ہے کرسچن کی ایک اور فاصیت تھی وہ جس بھی کام کو شروع کرتا جب تک وہ اسے پورا نہ کرنے اسے سکون نہیں ملتا تھا اور اسی طرح وقت گزرتا رہتا ہے اب بڑا ہو جاتا ہے اور ایک بہت بہترین اکاؤنٹن بن چکا تھا اس کی پاس ایک بڑھا کپل بیٹھے تھے کیونکہ وہ کافی مصیبت میں تھے ان کی فائنینشنل کنڈیشن کچھ اچھی نہیں تھی اور انہیں بہت سا ٹیکس دینا تھا کرسچن انہیں یہاں پر ایک طریقہ بتاتا ہے جس سے انہیں بہت کم ٹیکس دینا پڑتا ہے وہ دو لوگ بہت خوش ہو گئے تھے اور کرسچن کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں ہمارا فارم بہت بڑا ہے تو تم وہاں پر آنا تمہیں بہت مزا آئے گا وہاں پر لوگ زیادہ تر گن پرٹس کرنے آتے ہیں تم بھی آنا اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چرے گئے تھے اور اب ہمیں ایس پی آئی کا ہیڈ دکھایا جاتا ہے جس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے اس کا نام میڈینہ تھا وہ ہیڈ کے پاس جوب کے لیے آئی تھی ہیڈ اس سے کہتا ہے تم ہارے بارے میں میں نے پڑھا ہے تم کافی اچھی ہو جہاں پر بھی تم نے کام کیا بہت اچھا کیا ہے اب وہ میڈینہ سے اس کی کریمنلز جرموں کے ریکارڈ کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ کوئی جواب نہیں دیتی میڈینہ چپ ہو گئی تھی تب ہی ہیڈ میڈینہ کو اس کی ٹرائم فائن دکھاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تم نے کتنے لوگوں کو مارا ہے تم جیل میں بھی جا چکی ہو یہ سن کر میڈینہ اٹھ کر وہاں سے جانے والی تھی ہیڈ کہتا ہے رکو اگر میں جاؤں تو کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا اس کے بدلے تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہوگا وہ میڈینہ کو ایک آدمی کی تصویر دکھاتا ہے جس میں اس کا صرف آدھا چیرہ ہی نظر آ رہا تھا ہیڈ کہتا ہے اس آدمی کو سب دا اکاؤنٹن کے نام سے جانتے ہیں یہ زیادہ تر کریمنلز کے ساتھ کام کرتا ہے ان کے کالے پیسے کو گورنمنٹ سے چھپاتا ہے وہ ان کی اور بھی پیسوں کی ہیرہ پھیری میں مدد کرتا ہے میں چاہتا ہوں تم اس آدمی کو ڈھونڈو جس کے لیے تمہارے پاس ایک مہینے کا وقت ہے ورنہ تم اپنی نوکری کھو دوگی میڈینہ یہ سن کر اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیاب تھی اس کے بعد ہمیں کرسٹن دکھایا جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد لکڑی کا ایک راڈ لے کر اپنی ٹانگوں پر زور زور سے مساج کرنے لگتا ہے جس سے اسے تکلیف ہو رہی تھی یہ سب کچھ کرسٹن اپنے ساتھ جان بوچ کر گیا کرتا تھا وہ اپنے پاسٹ ماضی کو یاد کرتا ہے جب وہ چھوٹا تھا اور اس کی مام اس کی بیماری کی وجہ سے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی کرسٹن کے ڈیڈ نے اس کے مام کو بہت روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں روکی یہ دیکھ کر کرسٹن خود کو تکلیف دینے لگا پھر اس کے ڈیڈ نے اسے سنبھالا اس کے بعد پھر سے کہانی کرسٹن پر آتی ہے جو یہی سب کچھ یاد کر کے خود کو تکلیف دے رہا تھا اس کے بعد وہ اسی بڑے کپل کے فارم پر جاتا ہے جو اس کو پلا کر گئے تھے وہاں پر جا کر یہ اپنے نشانے لگانے کی پریکٹس کر رہا تھا اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرسٹن ایک بہت ہی اچھا سنائپر تھا نشانے باز اب وہ ایک کوفیا جگہ پر آتا ہے یہاں پر اس نے بہت سے مہنگے ہدھیاں رکھے ہوئے تھے ادھر بہت ہی اچھی خوبصورت اور مہنگی پینٹنگز بھی تھی اس کے پاس بہت سارے پیسے بھی تھے وہ بھی الگ الگ ملکوں کی کرنسی میں کرسٹن کے پاس یہ سب کچھ کیوں اور کیسے تھا تو یہی سے کہانی جاتی ہے پاسٹ ماضی میں کرسٹن جب جیل میں تھا تو وہاں پر اسے ایک آدمی ملا جو بہت ہی بہترین اکاؤنٹ تھا وہ سب ہی بڑے بڑے لوگوں کے لئے کام کیا کرتا تھا اس نے جیل میں کرسٹن کو سب کچھ سکھایا اور تب سے اس نے جو بھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا تھا اسے یہ سب کچھ ملا اب کیونکہ کرسٹن بہت تیز تھا تو اس نے سب ہی چیزوں کو بہت جلدی سیکھ لیا ایک دن کرسٹن کو ایک لڑکی کی کال آتی ہے جو اسے کہتی ہے بہت سے لوگوں کو تم پر شک ہونے لگا ہے تم اب اپنے نورمر لوگ چنو جن کے ساتھ تم کام کروگی کرسٹن اسے کہتا ہے میں اس بات کا دھیان رکھوں گا اب وہ پہنچتا ہے اپنے اکلے کلائن کے پاس جن کی بہت بڑے ریبورٹک کمپنی تھی وہ ریبورٹس کے پارٹس اس سے بنانے کا کام کیا کرتے تھے ان کو لگتا ہے کہ کوئی ان کی کمپنی میں پیسوں کا گھپلا کر رہا ہے اور وہ اسی چیز کا پتہ لگانا چاہتے تھے کرسٹن جب ان کی بات سنتا ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں میں صبح سے اپنا کام شروع کر دوں گا ادھر ہم میڈینہ کو دیکھتے ہیں جو اسی اکاؤنٹن کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اسے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا اب ہمیں ایک آدمی بریٹس دکھایا جاتا ہے جس کو ہٹ مین کے نام سے سب ہی لوگ جانتے تھے وہ بہت ہی خطرناک تھا وہ ایک آدمی کو گاڑے میں پٹھا کر اسے اڈرا دھمکا رہا تھا اگلے دن کرسچن اسی کمپنی میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے کام کرنا تھا جیسے ہی وہ وہاں پر جاتا ہے تو اسے وہاں پر ایک لڑکے ملتی ہے جو اسے ریبوٹی کمپنی کی اکاؤنٹن تھی وہ اسے بتاتی ہے کہ پہلے مجھے یہ بات پتہ چلی کہ کوئی ہماری کمپنی میں پیسوں کی ہیرہ پھیری کر رہا ہے لیکن میں ان چیزوں کا پتہ نہیں لگا پائی اس کو امید تھی کہ وہ کرسچن کے ساتھ مل کر کام کرے گی مگر وہ اسے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے سوری میں اکینا ہی کام کرتا ہوں اسی لیے اب وہ اکاؤنٹن لڑکی وہاں سے چلی گئی تھی ادھر میڈینہ ایک کانفرنس میں آئی تھی دب ہی اسے اس کی کمپنی سے فون آتا ہے جو اسے بتاتے ہیں کہ جو تصویریں اس نے انہیں بھیجی تھی انہیں ایک ویڈیو ملی ہے جس میں اسی شکل کا ملتا جلتا آدمی سب کو مار رہا ہے ادھر کرسچن اپنا کام وہاں پر شروع کر دیا تھا وہ کمپنی میں سارے حساب کتاب کو پڑھنا شروع کرتا ہے ادھر میڈینہ اس اکاؤنٹن کی آڈیو کو میچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ اسے اس کی آواز ملی تھی وہ عجیب عجیب سے لفظ پڑھ رہا تھا تو میڈینہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی جو بھی ہے اسی آوٹیزم کی بیماری ہے پریسٹین نے کمپنی میں اپنا کام شروع کر دیا تھا اس نے کھڑکیوں دروازوں پر کلکولیشنز کر کے اس بات کا پتہ چلا لیا تھا یہ کمپنی میں پیسے کہا پر جا رہی ہیں اب یہ ساری بات یہ کاؤنٹنٹ لڑکے کو بتاتا ہے وہ کہتا ہے ہاں تم ٹھیک تھی واقعی کمپنی سے پیسے چلا جا رہے ہیں اور وہ آدمی ایسی کمپنی کے نام پر پیسوں کو ٹرانسفر کرتا ہے جس کا کوئی بھی نام کمپنیز کے لسٹ میں نہیں ہے تب ہی وہاں پر اس کمپنی کی آنر مالک آتی ہے وہ کریسٹین سے پوچھتی ہے کیا تم نے پتا لگایا یہ آخر وہ انسان کون ہے وہ کہتا ہے نہیں پر مجھے تھوڑا سا اور وقتیں میں اس انسان کے بارے میں جلدی پتا لگا لوں گا ادھر دوسری طرف ہمیں بریکس دکھا جاتا ہے جو اسے ریبوٹی کمپنی کے ایک اور شیئر ہولڈر کے گھر پر آیا تھا اور اس آدمی کو انسولین کا انجیکشن لینے پر مجھبور کرتا ہے کہتا ہے دیکھو اگر تم نے اس انجیکشن کو نہیں لگایا تو میں تمہیں مار دوں گا جس کے بعد تمہاری بیوی کو انشورنس کی کوئی پیسے نہیں ملیں گی اگر تم نے اپنی جان خود لی تو تمہاری بیوی کو بہت سارے پیسے ملیں گے وہ آدمی بریکس سے ڈر کر خود کو انجیکشن لگا لیتا ہے جس کے بعد اس آدمی کی موت ہو گئی تھی اگلی صبح جب کرسٹین کمپنی میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی اس کی کی ہوئی ساری کیلکولیشنز کو مٹا رہا تھا تب یہاں پر اس کمپنی کا وہی شیئر ہولڈر آتا ہے جو کرسٹین کو اس کمپنی میں لیا تھا اور کہتا ہے ہمارے ایک شیئر ہولڈر نے خود کی جان لے لی ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہی کمپنی سے پیسے چھرا رہا تھا تو کیس صاف ہے حال ہو گیا تو اب تمہارا کوئی کام نہیں تم اپنی فیس لو اور یہاں سے جا سکتے ہو مگر کرسٹین کو ہر کام پورا کرنے کی عادت تھی وہ اس کمپنی کے شیئر ہولڈر کو بہت سمجھاتا ہے مگر وہ نہیں مانتا اور اس لئے کرسٹین اب اپنے گھر واپس آ گیا تھا جس کے بعد تھوڑے دیر بعد وہ اپنی گاڑی لے کر چلا گیا تھا تب ہی ہم دیکھ پاتے ہیں اس کا پیچھا ایک دوسری گاڑی کر رہی تھی کرسٹین اسی فارم پر آتا ہے یہاں پر وہ گن چلانے کی پریکٹس کیا کرتا تھا اس نے اسے اپنے ماضی کی کچھ بات ہی آدھاتی ہیں کہ جب وہ اور اس کا بھائی مارشل آٹ کی پریکٹس کیا کرتے تھے اس کی ڈیٹ نے انہیں دنیا کی ہر چیز سکھائی تھی کہ وہ لوگ پیچھے نہ رہیں تب ہی کرسٹین جب بڑے کپل کی فارم پر پر پریکٹس کر رہا تھا تو وہاں پر دو گنڈے آ جاتے ہیں جو اس بڑے کپل کی گھر میں گز کہتے اور ان سے کہتے ہیں کہ باہر جاؤ اور کرسٹین کو جا کر مار دو وہ بڑی عورت کو جب ایک گنڈا باہر میں کرا رہا تھا تو کرسٹین نے انہیں دیکھ لیا تھا اور اپنی گن سے وہی پر ایک گنڈے کو مار دیتا ہے تب ہی تو اس نے گنڈے ساتھی کو گزہ آ گیا تھا اسی لیے وہ اس بڑے کپل کو گاڑی میں بٹھا کر ان پر گن کر کے وہاں سے جانے والا تھا تب ہی کرسٹین پیچھے سے اپنی گن جلاتا ہے اس نے اب اس دوسرے گنڈے کو پکڑ لیا تھا اور اسے پوچھتا ہے بتاؤ مجھے یہاں پر کس نے مارنے کے لیے بھی جائے تمہیں گنڈا بتاتا ہے کہ مجھے اس انسان کا نہیں پتا بس مجھے تو تمہارا اور روپورٹی کمپنی کی اکاؤنٹن جس کا نام ڈینہ ہے اس کا نام بتایا گیا تھا جیسے ہی کرسٹین ڈینہ کے بارے میں سنتا ہے تو اسے بچانے کے لیے نکل جاتا ہے ادھر ڈینہ جو کہ ہوتل میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی اس کے چاروں طرف لوگ تھے جو بس اب اسے مارنا چاہتے تھے مگر پرسٹین بھی وہاں پر پہنچ گیا تھا وہ آہستہ آہستہ سیڑیوں سے اوپر آ رہا تھا اب کمرے میں ایک آدمی ڈینہ پر حملہ کر دیتا ہے مگر ڈینہ اس پر بار کرتی ہے وہ چولے کے سٹینڈ کو اس کے موں پر دے کر مارتی ہے اور جا کر واش رو میں چھپ گئی تھی اس سے پہنے وہ آدمی اسے مارتا وہاں پر کرسٹین آ گیا تھا وہ ایک کے بعد یہ سب ہی کو بہت بری طرح مار رہا تھا سب کو اس نے وہاں پر ختم کر دیا اب وہ ڈینہ کو بچا کر وہی پر اپنی اسی خوفیہ جگہ پر لی آتا ہے جہاں پر اس نے سب کچھ رکھا ہوا تھا ڈینہ جب سب کچھ دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ ایک اکاؤنٹن کے پاس اتنا سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ اس بات کو نہیں جانتی تھی ایک کرسٹین دنیا کی سب سے بڑے کرمنلز کے لیے کام کیا کرتا تھا ڈینہ کو یہ سب کچھ دیکھ کر اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک ٹریڈ آدمی ہے ادھر میڈینہ کو ایجنسی کی کال آتی ہے جو اس آدمی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ماں کی طور پر بھی بیمار ہے جس کے بعد کرسٹین بھی اب ڈینہ کو ایک ہوتل میں لے آیا تھا وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیسے سیکھا اور کس طرح وہ بتاتا ہے کہ میری ڈیڈ نے بچپن سے ہی مجھے سب کچھ سکھایا تھا تاکہ میں خود کو کسی بھی مصیبت سے بچا سکوں مگر میں آٹیزم کا مریض ہوں میں خود کو سوشلائز نہیں کر پاتا یعنی کہ میں لوگوں کے ساتھ ملجل کر نہیں رہ سکتا یہ سب باتیں سننے کے بعد ڈینہ بھی اسے اپنے بارے میں بتاتی ہے کرسٹین اب یہاں پر اسی ریبوٹی کمپنی کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے جس نے بھی کمپنی میں گھپڑا کیا اس نے پھر سے انہی پیسوں سے کمپنی کے شیئرز کو خرید لیا جس کے بعد پھر سے وہ کمپنی پروفٹ منافع میں جانے لگی اور یہ ایک طریقہ تھا بلیک مانی کو وائٹ کرنے کا جس کے بعد کرسٹین ریبوٹی کمپنی کے ایک اور شیئر ہولڈر کے گھر پر جاتا ہے اس نے اس کے گھر سے بلیکس کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا شبوس شیئر ہولڈر کی گھر جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے بلیکس اسے مار کر چلا گیا ہے وہ سب کو ایسے کیوں مار رہا تھا یہ ہمیں کہانی میں آگے جا کر پتا چلے گا دوسری طرف میڈینہ کو بھی اب اس اکاؤنٹن کے بارے میں پتا چلتا ہے جس کا نام کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا کرسٹین ہی تھا اس نے اپنی بہت چھوٹی سی پروفائل بنائی ہوئی تھی جس میں لکھا تھا یہ وہ چھوٹی موٹی کمپنیز کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور اسی سے وہ چھوٹا موٹا پروفٹ بھی کما لیتا ہے میڈینہ اب ان سب جانکاری کو لے کر ایف بی آئی ہیڈ کے پاس چاہتی ہے ادھر کرسٹین ڈینہ کے پاس چاہتا ہے تب ہی وہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ کیسے ایک بار اس کے ڈیٹ نے اسے اور اس کے بھائی کو ان بچوں کو مارنے کا کہا تھا جو ہمیشہ انہیں تنگ کیا کرتے تھی تب اس نے اور اس کے بھائی نے انہیں بہت مارا یہ سوچ کر کرسٹین ڈینہ کے پاس ایک خطلی کر رکھ دیتا ہے کیونکہ اب وہ یہاں سے جانا جاتا تھا وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ ڈینہ کے ساتھ رہا تو اس کے جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اسی لیے وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا ادھر میڈینہ ایف بی آئی ہیڈ کے ساتھ کرسٹین کے گھر پہنچ گئی تھی وہ اس کے گھر کی چھان بین کرنے لگتے ہیں انہیں اس کے گھر سے بہت سی عجیب چیزیں اور بہت سارے ہتھیار ملے تھے جینے دیکھ کر وہ بہت حیران تھے اس کے گھر میں ہر جگہ پر کیمرہز لگے ہوئے تھے یہ لوگ سمجھ آتے ہیں کہ یہ وہی آدمی ہے جسے یہ اب تک دھون رہے تھے ادھر بریکس اسی ربوٹی کمپنی کے شیر ہولڈر سے ملتا ہے جس نے کمپنی کو بھی اس کمپنی میں کام کرنے بلایا تھا یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے اب تک جتنے بھی شیر ہولڈرز مر رہے تھے انہیں اس کمپنی کا یہ شیر ہولڈر مروا رہا تھا تاکہ پھر یہ ایک اکیلا مالک بن سکے اور یہ سارے کام اس کے بریکس کر رہا تھا ادھر ایف بی آئی کے ہیڈ میں سب ہی لوگوں کو کرسچن کی گھر سے باہر نکال دیا تھا اندر صرف وہ اور میڈینا بچے تھے ہیڈ میڈینا سے پوچھتا ہے تم نے اتنے سارے لوگوں کو کیوں مارا تھا وہ بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے میری بہن کو زبردستی نشہ بیشنی کی کوشش کی جس پجا سے یہ مجھے گصہ آ گیا اور میں نے انہیں مار دیا بعد میں مجھے جیل میں بھی بیجا گیا میڈینا پوچھتی ہے کہ تم اس اکاؤنٹرین کے پیچھے کیوں پڑے ہو وہ کہتا ہے جس لڑائی کی ویڈیو تمہارے پاس ہے اس لڑائی میں میں بھی تھا میں ایک بہت بڑی گینگ کو پکڑنے گیا مگر اس اکاؤنٹرین میں وہاں پر آ کر سب کو مار دیا جب اس نے میری طرف گن کی اور مجھے مارنے سے پہلے اس نے مجھ سے پوچھا کیا میں ایک اچھا ڈیڈ ہوں میں نے کہا ہاں میں نے ہاں بول دیا جس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا یہ وہی سین تھا جو ہم نے کہانے کے شروع میں دیکھا تھا پھر ایک دن مجھے ایک لڑکی کی کال آئی اس نے مجھے بڑے بڑے کریم رنس کے بارے میں بتایا ایک کے بعدے میں گیس کو سلچھانے لگا اور یہ وہی لڑکی تھی جو کرسچن یعنی گیدہ کاؤنٹرین سے بھی بات کیا کرتی تھی میں اسی لیے سے ڈھونڈنا چاہتا تھا پھر مجھے ایک آدمی کے بارے میں پتا چلا جو بہت ہی خطرناک لوگوں کے ساتھ کام کیا کرتا تھا وہ بھی ایک بہت ہی بڑا کاؤنٹرین تھا اور یہ وہی آدمی تھا جو کرسچن کو جیل میں ملا تھا اس آدمی کو رہائی تو مل گئی بگر ان لوگوں نے اسے پکڑ کر مار دیا جن خطرناک لوگوں کے لیے وہ کام کیا کرتا تھا جب کرسچن کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ جیل سے بھاگ آیا اور اس نے پھر ان سبی کو مار دیا یعنی کہ جو سارا سین ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا وہ کرسچن ہی تھا جو اس گین کو مار رہا تھا کیونکہ اس گین نے اس کے بہت اچھے دوست کو مار دیا تھا جو اسے جیل میں ملا تھا میڈے نہ پوچھتی ہے وہ جیل میں کیوں گیا ہیٹ بتاتا ہے کہ اب تک مجھے جو اس کے بارے میں پتا چلا ہے جب اس کی مام نے انہیں چھوڑ کر دوسری شادی کہہ لی اس وقت کے بعد ان کی موت ہو گئی کرسچن جب اپنی مام کے فیونرل پر گیا تو وہاں پر اس کے سوتیلے ڈیڈ نے اسے جانے کا کہا اس بات پر اسے بہت غصہ آ گیا جس وجہ سے اس کی لڑائی ہو گئی وہاں پر گارڈ آ گیا اور جب اس نے کرسچن پر گولی چلانے کی کوشش کی تو اس کی آگے کرسچن کی ڈیڈ آ گئے جنہیں گولی لگ گئی اور وہ وہی پر مر گئے ان کی موت کا زیمہ بھی کرسچن پر آ گیا اسی وجہ سے وہ جیل میں گیا تھا میڈینہ کہتی ہے ایر مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب باتیں تم مجھے کیوں بتا رہے ہو ہیڈ کہتا ہے میں بہت جلدی ریٹائرڈ ہونے والا ہوں اور میں چاہتا ہوں بعد میں تم اس لڑکی سے باگ کرو اور پھر تمہیں ہی سبے کیسز کو سلچانا ہوگا مجھے تم پر پھروسہ ہے تمہیں ایک اچھی ایف بی آئی ایجن بن سکتی ہو تب ہی کرسچن کی گھر کا فون بچتا ہے میڈینا جب اس فون کو اٹھاتی ہے تو اسی رڑکی کی کال تھی وہ ریبورٹی کمپنی کے بارے میں بتا رہی تھی جو بہت سارے پیسوں کا گھپلا کر رہے تھے اور اب میڈینا اس کیس کی چھان بین کرنے کے لئے تیار تھی ادھر دوسری طرف کرسچن کو بھی سب کچھ پتا جل گیا تھا اس ریبورٹی کمپنی کی شیئر ہولڈر کے بارے میں جس نے باقی کے شیئر ہولڈرز کو مروا دیا تھا وہ اب اس کے گھر پہنچ جاتا ہے وہاں پر جا کر وہ سب کو مار رہا تھا لیکن وہاں پر پہلے سی بریکس اور اس کے ساتھیں موجود تھے کرسچن کے پاس گنگ تھی وہ گولیا چلا کر سب کو مار رہا تھا یہ بھی کرسچن پر گولیا چلاتے ہیں بگر اسے مارنا اتنا آسان نہیں تھا اسی لئے وہ چھپتے چھپا دیں سبی کو ایک ہی کر کے مار رہا تھا یہ سب کچھ بریکس بیٹھا سکرین پر دیکھتا ہے یہ کرسچن گھر کے اندر آ چکا ہے تب ہی وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگا تھا یہ دیکھ کر بریکس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ تو اس کا بھائی کیا کرتا تھا بریکس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ کرسچن اس کا بھائی ہے کیونکہ کئی سالوں سے یہ دونوں آپس میں نہیں ملے تھی اب وہ چلدی سے باہر آتا ہے اور اپنے آدمیوں کو گولیا چلانے سے منع کرتا ہے کہتا ہے سٹاپ رک جاؤ مگر جو وہ نہیں رکتے تو بریکس اپنے ہی ایک آدمی کو مار دیتا ہے پھر وہ اب کرسچن کو مارتا ہے کیونکہ اسے اس پر بہت گصہ تھا وہ اسے کہتا ہے تمہاری وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا اپنے موم ڈیڈ کرسچن اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی اسے بہت آراز ہے کرسچن اپنے کیا کرتا تھا وہ آ کر بھائی سے پوچھتا ہے تمہیں اسے ابھی تک نہیں مارا تو بھی کرسچن اپنی گن اٹھاتا ہے اور اس کے سر پر گولی مار دیتا ہے جس سے وہ شیئر گولڈر مر گیا تھا کرسچن اب اپنے بھائی کو بتاتا ہے کہ میں تمہارے پاس اس لئے نہیں آیا کیونکہ میرے پیچھے دنیا کے بہت خطرناک آدمی لگے ہوئے ہیں اس لئے میں تمہیں پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی خطرے میں پھسو پریکس کہتا ہے میں خطرے میں شاید جانتے نہیں ہو میرے بھائی میں خود بہت بڑا خطرہ ہوں پریشان اب یہاں سے جانے لگتا ہے پریشانی اس سے پوچھتا ہے اگر مجھے تم سے دوبارہ ملنا پڑے تو میں تمہیں کیسے ڈھونڈوں گا وہ کہتا ہے تم نہیں میں تمہیں ڈھونڈوں گا اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا اب ہمیں ایک ہسپٹل دکھا جاتا ہے جہاں پر ذہنے بیمار بچوں کا علاج کیا جاتا تھا یہاں پر ایک نیا بچہ آیا تھا اسے بھی آٹیزم کی بیماری تھی اب وہ بچہ ایک کمرے میں جاتا ہے یہاں پر اسے ایک لڑکی نظر آتی ہے اور یہ وہ لڑکی تھی جس نے بچپن میں کرسچن کو پزل کا ٹکڑا اٹھا کر دیا تھا وہ بڑی ہو چکی تھی یہ وہ ہی جگہ تھی جہاں پر کرسچن اپنے پیسے دیا کرتا تھا تاکہ بیمار بچوں کا علاج ہو سکی یہاں پر ہم اس لڑکی کے ڈیٹ کو کسی بھی دوسرے کو اپنی بات سمجھا سکتی ہے اور یہ وہ ہی لڑکی تھی جو اب تک سب کچھ ایف پی آئی کی ہیٹ کو بتا کرتی تھی اس لڑکی کا دیماغ بہت دیز تھا یہ بیٹ کر کمپیوٹر پر کام کرتی اور سب کریمیرلز کے بارے میں بتا اور یہ وہ پی تھی جو ڈینانی کرسٹین کے پاس دیکھی تھی اسے وہ پی 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 تھی ایک توفے کی طور پر دوسری طرف کرسٹین جو اب اپنی گاڑی کے ساتھ اپنا سارا سامان لے کر یہ ٹاؤن چھوڑ کر جا رہا تھا کیونکہ اس کے بارے میں اب سب کو سب کچھ پتا چل گیا تھا کرسٹین اپنے بارے میں یہ سب کچھ کسی کو کبھی بھی نہیں بتانا چاہتا تھا اور اسی کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہی پر ختم جاتی ہے